پروردیگار میرے بابا کو سبر و استقامت عطا فرما اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا وہاں بہت خیالت سے رہنا یہ کمیز بھی پہن لو یہ تو میرے ناپ سے بہت بڑی ہے بابا تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناپ کی ہو جائے گی یودائی کا غم سہنا ان کے لیے مشکل ہے ان کی مدد فرما کہ مجھے بھول جائے درود خداون بر یوسف نبی درود خداون بر پیہ کے حق فرشتہ ہے وہی کیا کر رہے ہو یوسف بابا کے لیے نامہ تحریر کیا ہے چاہتا ہوں پوتی فار سے درخواست کروں کہ اسے بابا تک پہنچا دے تاکہ وہ میرے حال سے آگا ہو جائے نہیں یوسف ابھی وہ وقت نہیں آیا یوسف تمہیں اور تمہارے بابا یعقوب نبی کو ابھی یہ درد جدائی وزید سہنا اس کی وجہ پوچھ سکتا بہت سی وجوہات ہیں ایک وجہ تو تمہارے اپنے بھائی ہیں یہ بتاؤ یوسف تمہارا مقصد اپنے بھائیوں کو صدمہ پہنچانا تو نہیں ہے نا یا ہے اگر بابا کو پتا چل جائے تو وہ بددعا کر دیں گے اور بابا کی بددعا ان کی زندگی تباہ کر دیں گی نہیں 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 میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں اگر یوزار شیف نہ ہوتا تو آپ کو کھیتوں میں نرسل کی کاشت کے لیے یا پھر مادنیات کی کانوں میں بھی دیا جاتا کل آلی جناب پتی فان نے یوزار شیف کی ترخواست پر حکم صادر کیا کہ آپ لوگوں کو کسی مناسب جگہ پر تھائے نہ آت کرو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیں گے ہمیں نہیں پتا جو بھی پیشکارے آلا مناسب سمجھے تم چونکہ ایک تجربکار خان سامہ ہو لہذا بانو زلیخہ اور جناب پتی فار کے لیے غزہ کے آماد کی تمہاری ذمہ ہے اور تم چونکہ پڑھے لکھے ہو لہذا یوزار شیف کی جگہ غزہ کی تقسیم بندی تمہاری ذمہ ہے جی راضی ہو جناب پیشکار کا نہایت ممنون و مشکور ہوں یوزار شیف کا شکریہ آدھا کرو اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہو آج سے تم باورچی خانی کی ذمہ داری سے بری زمہ ہو اب تمہاری ذمہ داری کو ہویا اور سوفر انجام دیں گے چلو راہیل راہیل تھکیا ہوں ہات سے زیادہ تھکیا ہوں دیکھ رہی ہونا میرے اپنے بیٹھے میرے دشمن ہو گئے انہوں نے امانت میں خیانت کیے میں بھی تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکا نہیں نہیں کر سکا میں بھی یوسف کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکا شرمندہ ہوں راہیل بہت شرمندہ ہوں بہرال تم بہتر جانتی ہو کہ تم دوسری دنیا سے ہمیں دیکھ رہی ہو تم جانتی ہو کہ اس وقت یوسف کہاں آئے اگر یوسف مر گیا ہوا تو پھر وہ تمہارے پاس ہوگا یقیناً تمہارے پاس ہوگا راہیل اتمنان رکھو کہ تمہارے یوسف کو موت نہیں آئے سلام برادر درود بر یا عقوب نبی تمہارا یوسف زندہ ہے اس کی موت کی خبر چھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں آپ کو اتمنان ہے میں کسی کی بھی موت سے بے خبر نہیں یوسف کو مردوں کی دنیا میں مت ٹھونٹو اسے کسی اور جگہ تلاش کر سنا تم نے تمہارا بھائی زندہ ہے میرا یوسف زندہ ہے تم بتا سکتے ہو وہ اس وقت کہاں ہے مجھے صرف مردوں کی دنیا کی معلومات ہے یہ کون تھا بابا پہ کے حق فرشتہ مرک اسرائیل میں تو سمجھتا تھا کہ اسرائیل بہت حیبتناک ہوں گے نہیں میرے بیٹے سب کیلئے نہیں سنا تم نے ہمارا یوسف زندہ ہے وہ مرا نہیں ہمیں معاف کرنا راہیل ہمیں ذرا جلدی جانا پڑ رہا ہے سورج خرب ہونے سے پہلے چھلو بیٹا کیا خیال ہے کہاں گئے ہوں گے یقیناً راہیل کی قبر پر اور کہاں وہ ہماری ماں کے نسبت اب بھی مردہ راہیل کو ہی زیادہ چاہتے ہیں اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ اپنے بھائی پر کیا آفت ڈھائی ہے ہم نے تو پہلے بھی بتایا تھا کیا پھر دھو رہے ہیں بابا تم آخر کب تک یہ جھوٹ بولو گے یوسف کو تو نہ بھیڑیے نکھایا ہے اور نہ ہی ملک الموت سے لے گیا ہے جب تک توبہ کر کے حقیقت نہیں بتا دیتے تم سب کو نہیں بخشوں گا تم اور بابا گئے کہاں تھے ماں کے مزار پر گئے تھے مجھے وہاں پتا چلا کہ میرا بھائی یوسف مرا نہیں ہے یہ تمہاری ماں نے تم سے کہا کہ یوسف نہیں مرا نہیں سفید پوش شخص نے بتایا بابا نے بتایا وہ ملکل موت ہے بلکل ہی دیوانے ہو گئے ہیں سوائی یوسف کی تلاش کے کوئی کام نہیں ہونے دیوانے تو آپ لوگ ہیں آپ لوگ چھوٹے ہیں آپ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے بتاؤں بھی تم جاؤں بین یامین بابا اور بین یامین سچ کہہ رہے ہیں آخر تم لوگ سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے دیکھ بھی چکے ہو ہمارا منصوبہ ناکام ہوگی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیا کر سکتے ہیں یوسف کو گئے مدت ہو گئی لیکن بابا نے ہمیں ذرا بھی توجہ نہیں دی یوسف کی جگہ آپ انہوں نے بین یامین کو دے دی ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں بڑی توجہ دیں گے کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ جب یوسف کو بابا سے دور کر دیں گے تو توبہ کر لیں گے تو کیا ابھی بھی وہ مناسب وقت نہیں آیا اب بہت دیر ہو چکی ہم یوسف کو واپس نہیں لا سکتے اب سچائی بتانے سے صرف بابا اور کنان بالوں کی نفرت ہی ہمیں نصیب ہوگی اگر کہیں یہ حقیقت آشکار ہو جائے تو پھر کنان میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے موسیقی موسیقی